اللہ ہم عذاب ان شدید جو لوگ میری عیتو کو انکار کرتے ہیں ان کے لئے دردنا زباب کیار ہے کیا یہ چیزیں اس کا ویجاز نہیں ہے کہ ہم جب پرانسی کی عیتو کو منصوب کریں گے تو یہ انکار ہو جائے گا تو یہ ورنوانی پیشوہ اپنیز مجھے سے دردہ آبادہ کی دیجئے کرتے ہیں اچھا جی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جو ہے ہمارے لئے ایک زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ کار بنا کر بھیجا ہے قرآن کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے جس مقصد کے لئے آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کے لئے آپ کا وہی مقصد اس میں ملے گا اور آپ کو رہنمائی ملے گی آپ مثال لے لیں قرآن پاک جو ہے آپ سائنس کو دیکھ لیں قرآن کا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ اس کی تشریح مادی تشریح کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ لوگ کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ سارا اسی کے اندر سے ہے اسی طرح یعنی ہم کسی بھی حوالے سے قرآن سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور اس سے اپنے امراض کا علاج بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو اس میں مومنین کے لئے شفا بھی ہے تو قرآن کی رہنمائی میں کسی ایسی چیز کو شامل نہ کیا جائے جو کہ غیر اللہ کی طرف سے ہے تو اگر وہ آپ کریں گے تو وہ آپ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ قرآن کے ساتھ بھی نائم صافی اور ظلم کر رہے ہیں صحیح یہاں پر ہمیں کار کار لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میں شگفتہ ہوں میں باہر سے بات کر رہے ہیں کیا حال ہے شگفتہ ہلو جی شگفتہ میں آپ کو سن سکتی ہوں کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک اچھا مجھے نا مجھے نا مجھے رامان سال سے بوٹھنا ہوں پر اگر کے بارے میں حسل رشید رشید احمد رشید احمد اور ان کے والی کے لئے نور باکش نور باکش اور ان کے تعلقاتے میں کوشتا ہے دوہ مہینے جوب لگتے پی چھوڑ جاتے اور کہ اسی نصلا باندے ہیں نما ہمارے ساتھ اور مرے بارے میں بھی ابھی نے پوچھنا ہے کہ اب اندلاہ شکرا ہے وہ آپ نے آئتیں بتائی تھی اسے میرے لئے کافی بهتری ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے بہت حد تک ہے لیکن ابھی تھوڑا بہت ہے بس مکمل صورتے نہیں ہے لیکن تھوڑا پڑا ہے میرے میں ناوی جیسے میں نے ان کو طالب نہیں بتائی دی کہ کمیشن رسم سے آگ ہی نکلتی ہے نا میرے لیکن اب بہتری ہے تو اس کے لئے مزید پچھ مجھے بتاتے ہیں اور آپ کرتی رہے ہیں آپ کو نام کلیر ہوگی کیا بتائیں انہوں نے اچھا جی رشید احمد رسول بکشن کو اچھا ایک چیز تو یہ ہے میں ناظرین کو خاص طور پر ایک چیز بتا دوں کہ میں نجومی نہیں ہوں میں کسی بھی چیز کو اس ریفرنس میں نہیں دیکھتا جس طرح کے نجومی حساب کتاب لگاتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود انسان کرے تو وہ مسنون استخارہ وہ سب سے بہتر ہے یہ روحانی رہنمائی ہے یہ بھی علوم کی روشنی میں ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو تو رہنمائی ہو الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جن کی طرف سے مجھے فون بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر رحم فرماتا ہے کرم کرتا ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی اور اپنی رحمت سے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام آئے اچھا اب ان کے بھائی کا مسئلہ ہے میں اسی روشنی میں اور اسی تناظر میں بات کروں گا کہ میں ایک رہنمائی دے رہا ہوں اگر ان کے بھائی سورت الفلک روزانہ تیس مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنے کے بعد ایک باوضو یہ روٹین بنا لے تو انشاءاللہ ان کے راستے کی ساری رکاوتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور یا فتہو یا فتہو ہاں اس کا ذکر کریں یا فتہو Bkilか بھی کیا کریں اور یا قابضو تیتیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پر ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ اس کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ ان کے سارے مسائل حال ہو جائیں اور ایک چیز پہلے جو ہماری کالر تھے سرگودہ والے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بتائیں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آمال درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جیسے آمال ہوں گے جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے جب اگر ہماری یہ خواہش ہے اور شدہ سے خواہش ہے یہ جو محنت اور آزمائشوں میں ہم فس رہے ہیں نا جس قدر مصیبتوں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں اپنی بد آمالیوں کی وجہ سے اگر ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اصلاح شروع کر دے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود بخود حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے یا جب یہ ایٹمی دھماکہ کرنا تھا ہماری حکومت نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو وہ پروٹوکول نہیں دیا تھا اس رات میں بڑا بے چین تھا اور بڑی تو میں نے روحانی رخ نمائی لی تو مجھے یہ فرمایا گیا روحانی طور پر اس طرف اشارات آئے کہ صورت الواقعہ کو ایک نشست میں اکتالیس مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی دھماکہ بھی ہوگا اور اس شخص کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کی دعائیں ہوں گی محرکات ہوں گے لوگوں کی جذبے بھی ہوں گے ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں ہمیشہ کترہ کترہ مل کر جو ہے نا کو دریادی طور پر آپ اپنے طور پر میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی تو میں نے یہ کیا کہ میں نے بہت سارے حفاظ کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کو اکتالیس مرتبہ ایک نشست میں پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ایسا ہو مثلا حکومت کے حوالے سے کہ آپ کے جب ہمارے موجودہ بہت سارے حکمرانوں کی طرح اس میں بات کرتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو سیاست دانے ان سے جان چھٹ جائے ایسا کوئی ضرور آپ اس کا بتائیں کہ کچھ پڑھ بڑھ کی ہم تذبیح کریں اور انزمائی جان چھٹ جائے یہاں پر ہمیں کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے آپ خائریت سے ہیں ہم ملکان سے رکشندہ بات کریں جی رکشندہ فرمائیے گا ملانا صاحب مجھے بات کرائیے گا پلیز آپ کیجئے آپ کو سن رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر میں ایک کوئیسٹن ہے اس کوئیسٹن ہے کہ میری والدہ میری شادی کے لئے کافی پریشان رہتی ہے تو پلیز کوئی ایسا وزیفہ بتا دیں مجھے یا میری والدہ کے لئے کہ وہ پڑھے اور اس پرہاں ان کی کام ہوگی صحیح بہت شکریہ اور سب کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں جتنی بھی میری بہنیں ہیں اللہ پاک ان کی بہت اچھی جگہ شادیاں کرا دے اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے جو بیٹھی ہیں بچاری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پلیز ان کے لئے بتائیں بلکہ ہر پروگرام میں بتایا کریں اس کے لئے مختلف وزائف ہیں ایک بہترین اور موثر وزیفہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس کے بے پناہ فوائد میں نے دیکھے ہیں اور لوگوں نے مجھے بھی کال کر کے بھی بتایا کہ اللہ کا شکر ہے بلکہ ایک دو شادیاں تو میں اس وقت سے اٹینڈ کر چکا ہوں اچھا ماشا اللہ تو جن کو وزائف بتایا تھے اسی پروگرام میں بتایا تھے تو انہوں نے مجھے مدعو کیا میں گیا الحمدللہ تو نیوز ون کو بھی مبارک ہوں شاہد ہوں مبارک ہے تو بڑی اچھی بات ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری اپنا کتنا دخل ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لئے اچھے رشتے آتے ہیں ہم ان سے انکار کر دیتے ہیں جب وقت ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہو وہ ہم سے بڑھ کر ایسا ہو وہ نصیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رزق نصیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جبکہ رشتے آ رہے ہوں اور اس میں کوئی بھی بہترین اور مناسب رشتہ دے کر بغیر کسی لالج کے تو وہ اس کو طے کر لینا چاہیے ہاں اگر اس کے علاوہ کہیں پر بھی رشتے کی رکاوٹ ہے یا بندش ہے رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بہترین چیز ایک تو صورت الاحزاب ہے اگر یہ اس کی طلاوت کرے کوئی بھی بچی روزانہ اور اس کو لکھ کر گلے میں ڈال لے تو اس کی برکت سے بھی یہ معاملہ حل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے میں نے بتایا ہے کہ گیارہ دن کا ایک عمل ہے جس سے بندش